السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم موجود ہیں ایک نئے وہ لوگ کے ساتھ میرے ساتھ ہیں عمران بھائی السلام علیکم امام بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا علمیہ دیکھیں کیسی طبیعت ہے آپ کی الحمدللہ اور یہ ادھر ہے جی ہمارے ساتھ کاشو بھائی السلام علیکم کیسے ہیں کاشو بھائی خیریہ سب جی اللہ کیسے آنا انشاءاللہ جی عمران بھائی آج ہمیں لے کے جا رہے ہیں مدینہ تو منورہ کے ایک خوبصورت فارم ہاؤس پر عمران بھائی نے ہمیں بہت زیادہ ڈرائیا ہوا ہے کہ وہاں پر چیتے ہیں اور بہت کچھ ہے ابھی چلتے ہیں آپ دوستوں کو سال لے کے اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہے اور الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں فارم ہاؤس میں جہاں پر عمران بھائی ہمیں لے کے آئے ہیں ابھی جو ہے ہمارے ناشتے کی تیاری ہے اور یہ دیکھیں جی جو کاشو بھائی ہیں وہ ناشتہ نکال رہے ہیں ماشاء اللہ بہت زیادہ مزیدار آوازیں ہیں اچھے تو ابھی ہم نے جو ناشتہ ہے وہ نکالا گاری سے کاشو بھائی اور نران بھائی جو ہے ناشتہ لے گئے آگے میں بھی ان کے ساتھ چھوڑایا تھا لیکن میں دوبارہ آیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت محول ہے یہ بالکل یہ خجور کے درخت اور یہ پرندوں کی آوازیں مرگیوں کی آوازیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست محول ہے یہ اندر آپ کو ناشتہ انشاءاللہ کر لیں ماشاء اللہ زبادرست اور جیسے ناشتہ سے فری ہوں گے پھر دکھاتے ہیں امران بھائی ہمیں کہ کون سی چیز کہاں پہ کیسے کیسے یہ بہت اچھا محول مجھے نا ایک گاؤں جیسی فیل آ رہی ہے مطلب فریش محول جو ہوتا ہے تازہ ہوا جس کو بولتے نا وہ ادھر بہت زیادہ فیل آ رہی ہے تو ہماری جو بیٹھے کہ وہ ادھر ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ میرے خیال میں سفرہ جو ہے وہ لگا لیا ہو گیا امران بھائی اور کاشر بھائی نے ماشاء اللہ یہ سفرہ لگ چکا ہے ہیرو کا انتظار کر رہے تھے ہمارے ہیرو یہ دیکھیں امران بھائی اور کاشر بھائی اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت پرانی ثقافت کے ساتھ روم کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور یہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور ناشتہ کر کے ہم ہوئے تھے فری تو ابھی جو ہے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں اندر چریہ وغیرہ جو ہیں وہ پرندے امران بھائی اور کاشر بھائی جا چکے اندر ابھی ہم بھی کوشش کرتے ہیں اندر سلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آوازیں تو آپ کو آ رہی ہوں گی تو ابھی دیکھتے ہیں ان کے اور چریہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بہت ہی خوبصورت سا شور سننے کو میرے رہا ہے ماشاءاللہ آپ بھی سن سکتے ہیں ابھی لیتے ہیں خالد بھائی سے دانہ اور رکھتے ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر اور دیکھتے ہیں کتنی چریہ آکے بیٹھتی ہیں ہمارے ہاتھ کے اوپر دانہ کھانے کے لیے اور ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا چند ہی سیکنڈ کے بعد ہاتھ کے اوپر چریہ آئی ہیں ماشاءاللہ دانہ کھانے کے لیے ابھی عمران بھائی سے لیتے ہیں تھوڑی سی معلومات اور پوچھتے ہیں ان سے یہ جو سفید رنگ کا نظر آرہا ہے پرندہ یہ کبوتر ہے یا کچھ اور جی تو عمران بھائی بتائیں ہمیں یہ سفید کلر کی اور بلے کلر کی بھی ہے جو اس طرف ہے دوسری سائد پہ اچھا اچھا تو ابھی ہمیں اور انفرمیشن دیں کہ یہاں پر اور کیا کچھ ہے ہے یہ کبوتر ہے اوپر بیشا ہوا ہے یہاں پر اپنا ہے اور زیادہ تر کبوتر ادھر ہو یہاں ہے یہ اوپر در ہوتا ہے آپ کی یہ سارے کبوتر ہیں یہ واپر ہوتا ہے ج verified یہ کبوتر ہے اس طرف میں یہاں پہ اوپر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اچھا اس طرف ہیں عمران بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں گھوسلا دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ چھوٹا ساprofit یہ چھوٹی چڑھیے ہیں یہ انڈوں کا انڈا ہے اور یہاں پہ دو انڈے یہاں پہ ایک آپ کے ہاتھ میں ایک یہاں پہ ہے اور دو انڈے اس طرف ہیں اب یہاں پہ جو آپ سامنے یہ پرندے دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں ان کو بٹیر کہتے ہیں یہ جو پرندے تھے ان چڑیاں چھوٹی چڑیاں کے گھوثلوں میں جا کے یا تو ان کے انڈے خراب کر رہے تھے یہاں تو بچے تھے تو بچے کھا رہے تھے اگر گھوثلے سے بچہ نیچے گر گیا تو یہ کھا جاتے تھے یہ پہلے جو باہر گھومتے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیجر کے ساتھ جو آپ نے پہلے سکتے ہیں اب ان کو پکڑ کے بن کیا گیا اس وجہ سے بار تاکہ یہ جو ان چھوٹی چڑھیاوں کی انڈوں اور بچوں کو نفسان پہتے ہیں صحیح صحیح ٹھیک ہے رچھے ہیں وہاں پہی سب ہی سٹویں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی چلتے ہیں جی توتوں کی طرف کاشب بھائی وہاں پر پہلے سے مجود ہے اور یہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے کلر ہوئے ہیں لیکن کلر نہیں ہے بالکل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو اوری قدرتی تخلیق ہے وہ ہے سبحان اللہ اور یہ انجیل بھائی بھی اندر آ چکے ہیں ابھی یہ بالکل بہت ہی پرس ٹائم ہے میں رہا ہے تاشا بھائی کیا ہوا ہوا وہ بھائی بھائی چھتا ہے یہ کٹ دیں گے تو بھائی مسئلہ ہوجائے گا کیا بھائی کاشب بھائی کاشب بھائی میں اور عمران بھائی میں کافی جوش دلایا ہے اور ابھی چلتے ہیں یاغلے کے اندر کاشب بھائی کیا ہوگیا آپ کو بھائی چیتا نہیں ہے یہ چوہ ہے چھوٹا سا پاتا ہے لیکن میں چوہ سے بھی چھوٹا ہوں نہیں 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 یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ بڑھا کیا ہے یہاں پہ بڑھی یہ کیا کر رہا ہے ہے جرbery کیا جاؤں میں اس کے خرداب بچ ہاں مخوضہ ہے اچھا روک جا کیے تینوں اور مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو بھی مزا آ رہا ہوگا اور یہ جنگلی خرگوش آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بھاگن دور کر رہے ہیں ہمیں دیکھ کے جنگلی خرگوش آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہے دیسی مرگیاں اور مرگے اور یہ ایک بہت خوبصورت سی مرگی علیدہ سے ایک پنجرے میں ہے اور اس طرف ہے جی کبوتروں کی وہ نسل جن کو پاکستان میں لکوا کبوتر کہا جاتا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ انڈو سے یہ چوزے ہیں جو یہ دیسی انڈے رکھے ہوئے یہ خراب ہوگا ہے انڈوں میں سے یہ پانچ سو سے زیادہ انڈے لیکن اگر آگے آپ حساب لگائیں گے تو ساتسو آٹسو سے زیادہ چوزے نکل چکے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ مشین ہے ہاں سے انڈے یہیں پہ چوزے نکلیں گے یہاں پہ جب رکھتے ہیں تو 20 دن بعد یہاں سے چوزے نکلیں گے صحیح ہے اور یہ اس کا رہاں موسیقی جو کر رہا ہے کہ کس کس طرح انہوں نے وہ تیمپریچر لینے پہ اور ابھی جو ہے اس طرح یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کچھ سات دن کے کچھ دن کے چوزے دیکھیں یہ چوزے اکثر جو ہم پاکیزان کے دیکھتے ہیں چوزہ کی فارمی لیکن ماشاءاللہ سعودی ریبی میں مدینہ شیل میں وہ بھی فرس ٹائم دیکھنا ہے اور ادھر ماشاءاللہ بھتکے بھی ہیں اور ادھر ہمیں بکریاں اور بکرے بھی ملے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کتنے خوبصورت بال ہیں یہ میرا دوست ہے اس کی کا نام چیتہ رکھا ہوا ہے آپ نے میرا پہلے بلوگ دیکھا ہو تو میں جہاں جا رہا تھا یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا تو آپ مجھے بتا بھی رہے تھے کہ میرے پاس ایک ایسا گھوڑا جو چیتے کی طرح جو ہے یہ گھوڑا ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ ادھر باہر ہے یہ نا امران بھائی ابھی ہمیں کروائیں گے رائٹ یہ تیار کروائے ہیں امران بھائی گھوڑا اچھا میں ٹرائی کر رہا ہوں گا ایک دفعہ آس نہیں جیسے انہا نے کیتی نہیں میں ٹرائی کرتا ہوں نہیں آپ آئیں گے ادھر سے بیٹھیں تو بیٹھا رہے ٹرائی کر لیتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں ایک بار مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ گھوڑے کو نیچے گرا لے نہیں نہیں انشاءاللہ میری طرف میری میرے وقت میں نہیں نہیں میرے وقت میں نہیں ہلا چھوڑ دو ایک لاسٹ ٹرائی ہاں جی لاسٹ ٹرائی ایک بھی یہ میرا پیلا ایکسپیریس ہے یہ لیول بہت مشکل تھا یہ جیسے قدم لیتے ہیں لیول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہی ہے تو بہت بیٹھ سکتے ہیں لیول کرنا بہت بہت سکتے ہیں لیول کرنا بہت زکا ہونا بہت سکتے ہیں لیول کرنا بھائی جو ہم نے انجوائے کیے اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ہے امران بھائی کا امران بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنا ٹائم دیا اور یہ سپیشل جگہ پہ ہمیں لے کے آئے شکریہ آپ لوگوں کا آپ بھی ساتھ آئے میرے اور مجھے بھی ویسے بھی آتا ہوں لیکن جو مجھے عزق ہمزہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے میں آیا بہت شکریہ اور ویسے بھی قانون کے ہاتھ لنبے ہیں تو امران بھائی کے ہاتھ بھی کافی لنبے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے کیونکہ ابھی ہاتھ کٹھوانے لگے تھے چوہوں سے وہ چوہے تو انہوں نے جو ہے نا وہ شیئر سے بھی زیادہ خطرناک تھے جو یہ کہہ رہے تھے دانت دکھیں دانت دکھیں کلوز کر کے اتتے اتتے بڑے دانت ہیں ان کے جاتے جاتے اپنے ویورز کو چوہ بھی دکھا دیں اور ویلوک کریں تو کاشی بھائی آپ کا کیسا ماشاءاللہ ایکسپیریس اور اگر آپ سب دوستوں کو ہمارا یہ ویلوک پسند آیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور آخر میں ہمارا چینل اہل مدینہ ضرور سبسکرائب کریں